نمشکار دوستو کالا موتیا بند اور سفیغ موتیا بند سننے میں تو یہ دونوں آنکھ کی بیماریاں لگ بگ ایک سمان لگتی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں بیماریوں میں زمین آسمان کا انتر ہوتا ہے ایک ایسی بیماری ہے جس کا آپریشن کے بعد پورا پورا علاج ہے اور ایک ایسی بیماری ہے جو ہمیں اندھا تک کر سکتی ہے تو آئیے آج اس ویڈیو میں میں ڈاکٹر پر لیبی مشرا انہی دونوں بیماریوں کے انتر کے بارے میں ان کے کارنوں کے بارے میں ان کے لکشنوں کے بارے میں اور ان کے علاج کے بارے میں آپ سے بات کروں پوری جانکاری کے لیے میرے اس ویڈیو کو انترک ضرور دیکھئے گا اور اگر میرا اس ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور اس کے بغیر میں جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیجئے گا تاکہ بھوش میں آنے والے سارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں تو چلیے بینہ سمیں گواہی شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو سفید موتیا بند میں جو ہماری آنکھ کا جو قدرتی لینس ہوتا ہے جو ویسے نورملی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے یا پھر پاردرشی ہوتا ہے وہ اپنی پاردرشی تاکھونے لگتا ہے اور اس میں ہلکا سا پیلا پر آنے لگتا ہے یا وہ کھوڑا سا سفید ہونے لگتا ہے اور اسی وجہ سے ہم اس کو سفید موتیا بند بولتے ہیں جو کالا موتیا بند ہوتا ہے جسے ہم لوگ کالا پانی گلاکوما یا سملبائی بھی کہتے ہیں اس میں جو ہماری آنکھ کا دباب ہوتا ہے یا جو آنکھ کا جو پریشر ہوتا ہے وہ بڑھنے لگتا ہے سفید موتیا بند ہوتا ہے عمر بڑھنے کی وجہ سے جو اس کا مکھے کارن ہی ہے وہ یہی ہوتا ہے جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے جو ہمارا لینس ہوتا ہے اس کی جو پروٹین ہوتی ہے وہ ٹوٹنے لگتی ہے اور ٹوٹ کے ہمارے لینس کے اندر ہی اکھٹی ہونے لگتی ہے اس وجہ سے اس لینس میں پیلا پنیا سفید ہی آنے لگتی ہے جبکہ ہم دوسی طرف دیکھیں تو جو کالا موتیا بند ہوتا ہے اس کالا موتیا بند میں ہماری آنکھ کا جو پریشر ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے اور یہ بڑھتا ہوا پریشر جو ہماری آنکھ کی جو نس ہوتی ہے اس کو خراب کرتا ہے ہماری آنکھ کی نس ایک ویسی چیز ہے جیسے کی ایک بلک کا بجلی کا تار ہوتا ہے جو بلک کا جو تار ہوتا ہے وہ اس بلک کو جو ساکٹ ہوتا ہے اسے جوڑتا ہے تو اگر وہ تار خراب ہو جائے گا تو بلک نہیں جلے گا لگ بگ ایسی ہی کچھ استیتی کالا موتیا بند میں بھی ہوتی ہے کہ جو آنکھ کی نس ہوتی ہے وہ خراب ہونے لگتی ہے اور اسی کی وجہ سے جو روشنی ہوتی ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے لکشنوں کو سفید موتیا بند میں مریض کو دھیرے دھیرے دکھنا کم ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تیز روشنی میں یا رات میں گاڑی چلاتے سمیں مریض کو کم دکھتا ہے اور کم روشنی میں مریض کو تھوڑا بہتر دکھتا ہے اگر کے اندر اگر روشنی کم ہے تو مریض کو بہتر دکھتا ہے کالا موتیا بند میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری نگاہ ہوتی ہے وہ اتنے دھیرے دھیرے گرتی ہے اور اس طریقے سے گرتی ہے کہ مریض کو پتا ہی نہیں چلتا ہے اور جب تک مریض کو پتا چلتا ہے کہ اس کی روشنی کم ہو گئی ہے تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوتی ہے لگبک ستر سے اسی پرسنٹ تک کا نقصان ہو چکا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بغل سے کون آ رہا ہے آپ کو پتا نہیں چلتا آپ جب گاڑی چلا رہے ہیں تو سائٹ سے اگر کوئی گاڑی آ رہی ہے تو آپ کو پتا نہیں چلتی ہے اور یہ لکشن ہوتا ہے کالا موتیا بند کے اگر آپ کو شگر ہے یا اگر آپ بہت زیادہ سگریٹ پیتے ہیں یا اگر آپ بہت زیادہ دھوپ میں رہتے ہیں یا پھر اگر آپ کو آنکھ میں چھوٹ لگی ہے تو یہ سارے کارن ہوتے ہیں سفید موتیا بند کے بندے کے اس کے علاوہ اگر آپ کے ماں باپ میں یا آپ کے بھائی بہنوں میں اگر کسی کو کالا پانی ہے یا پھر اگر آپ نے آنکھ میں کوئی سٹیرویڈ آئی ڈروپ بہت زیادہ سمیہ تک ڈالی ہے یا پھر آپ کو آنکھ میں بہت زیادہ چوٹ لگی ہے تو یہ سارے کارن ہوتے ہیں کالا موتیا بند کے بندے کے اب بات کرتے ہیں اس کے علاج کی دیکھیں سفید موتیا بند کا تو لگ بگ شر پرتیشت علاج ہوتا ہے اگر سمیہ پر کیا جائے تو ایک موتیا بند کا آپریشن ہوتا ہے جو ادھکتر آج کل فیکو ویدھی سے ہوتا ہے اور اس آپریشن میں ایک جو موتیا بند والا لینس ہے اس کو نکال کر ایک آرٹیفیشیل لینس آنکھ میں ڈال دیا جاتا ہے لیکن جو کالے پانی کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ بلکل الگ ہوتا ہے اور وہ جیون بھر چلتا ہے کالے پانی کے آپریشن کے لیے جو ادھکتر ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں وہ دوائیاں استعمال کرتے ہیں اور یہ دوائیاں مریض کو جیون بھر اپنی آنکھ میں ڈالنی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر دوائیوں کے ماردھیم سے آنکھ کا پریشر نہیں کنٹرول ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے یا تو لیزر کیا جاتا ہے یا پھر آپریشن کیا جاتا ہے اب آتے ہیں سب سے امپورٹنٹ پارٹ اب ان سے بچانی ہے تو ضروری ہے کہ آپ بہت زیادہ سورج کی دھوپ سے بچیں اچھا کھانا کھائیں انٹی آکسیڈنس اپنی ڈائیٹ میں لے اور سمیہ سمیہ پر اپنے ڈاکٹر سے اپنی آنکھ کا چیکپ کراتے رہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کالا موتیاب ان سے بچنا ہے تو اگر آپ کے پریوار میں کسی کو اگر کالا موتیاب اند ہے تو سمیہ سمیہ پر 40 سال کے بعد اپنی آنکھ کی جانچ کرواتے رہیں اس کے علاوہ جب بھی اپنی آنکھ کی جانچ کروائیں تو ایک بار اپنے آنکھ کے پریشر کی جانچ اور دوائی ڈال کر اپنے پردے کی جانچ ضرور کروائیں کیونکہ جو کالا موتیاب اند ہوتا ہے وہ آپ کے بڑھے ہوئے پریشر سے اور پردے کی جانچ سے ہی پتا چلتا ہے اس کے علاوہ بینا ڈاکٹر کی صلحہ کے کوئی بھی سٹیروائٹ چاہے وہ کھانے والا ہو چاہے وہ آنکھ میں ڈالنے والا ہو بہت لبے سمیں تک استعمال نہ کریں اپنی آنکھ کو چوٹ سے بچائیں اس طرح کی چوٹ جس میں کی آنکھ میں کسی نے مار دیا کوئی مکہ مار دیا کوئی پنچ مار دیا اس طرح کی چوٹیں زیادہ رسک آپ کا بڑھاتی ہے اس طرح کے کالے موتیاب اند کی ہونے کا تو یہ تو تھی جانکاری کالا موتیاب اند اور سفید موتیاب ان کے بارے میں امید ہے میری یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آنکھ کے سممند میں کسی بھی بیماری کے لیے اور کسی بھی جانکاری کے لیے آپ مجھے نیچے دیوئے نمبر پر واتسیپ کر سکتے اور اگر آپ ابھی بھی میرے چینل پر بنی ہوئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور میرے اس ویڈیو کو باقی لوگ کے ساتھ میں شیئر کر دیگا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا دھیان دکھئے اپنی آنکھوں کا دھیان دکھئے جہن